ایک چیز دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ جہاں گاڑیاں پارک ہوتی ہیں رات کو تو اس کے ساتھ اس طرح برب کی یہ دیکھیں یہ پرتے یہ جم جاتی بڑے خوش ہوتے ہیں کیمرے کے لیے میں نے ان کو بتایا کہ یار میں یوٹیوب کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تو کہہ رہا ہے بھئی ہمیں لازمی آپ دیکھیں اسلام علیکم ورم ایڈ کردستان سیریز کے اس اپسوڈ میں ایڈ کردستان سیریز کے اس اپسوڈ میں آپ کو ویلکل کرتا ہوں سو آج کردستان میں میرا دوسرا دن ہے اور ماشاءاللہ آج بلکل فریش سنو بھی باہر ہوئی ہوئی ہے سو میرے کھنے لے کم اپنے بھائی فاسٹ کل میں نے کھوش بازار سے کچھ کائم و بغیرہ پرچیس کیا تھا سو وہ بھی میں اپنوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے سو یہ میرے گیس ٹھاوس کا کچھن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ اپنی پسند کی چیزیں کچھ بھی باہر سے لے گیا ہے یہاں بنا سکتے ہیں یا اومان فریج، ایج اور ایج اور ایویٹنگ اور ہر چیز ایویلیبل ہوتی ہے سو ہوسٹل میں اس لیے ریکممنٹ کرتا ہوں اور میں جہاں بھی ٹریویل کرتا ہوں میں ہوسٹل میں ہی ٹریویل رہتا ہوں سو یہ ہے ہم سو فریجنگ کرنے لے گا ہوا اپنا بریفاسٹ اور یہ دیکھیں کہ یہاں کھائیو یہ ہے کھائیو جیسے یہاں کھائیو ہوتی ہے ہمارے ہاں یہ اسی سے ملتا چھلتا لیکن یہ بالکل پیور اور اس کا ایک الگی ٹیسٹ ہوتا ہے سو اس کھائیو انہوں نے کافی سارا پرچیس کی اپنے ساتھ تو پیدے گے جانے کی دیئے اچھے یہ ہے یہ شکہ جو ویل ہوتا ہے سٹیرنگ ویل یہ بریڈ ہے لا جواب اور یہ کردستان اوزوگستان تاجکستان یہاں پہ اسی طرح کی بریڈ جو ہے کھائی جاتی ہے بہت ہی زبرداز بہت ہی تیسٹی اچھے کافی بانانترکتا ہے کافی بانانترکتا ہے اور اپنے بھی ریڈی رہے ہیں اسلام علیکم اور مرکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل سری سائٹ سولو اچھا جی جنواری 2024 کی یہ صبح ہے فریش سنو یہ دیکھیں سنو اس وقت ہو بھی رہی ہے بلکل تازی تازی سنو یہ رات کو ہوئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل درخت وغیرہ پتے وغیرہ یہ جڑ چکے ہیں یہ بلکل فریش سنو ہوئی ہے سو آج کا میرا پلان ہے آتا ترک پارک جانے کا آتا ترک جو فیمس ترکش لیڈر ہیں سو ان کی یاد میں کرغستان نے پارک بنایا ہے سو آتا ترک پارک قریب ہی ہے میرے گیسٹ آوس کے اپنی تھی تو میں بھی دوبارہ آیا ہوں گیسٹ آوس اور ماما کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ کہیں پہ کیپ ہوتا مجھے کیپ دیں گیسٹ آوس کا یہ ہے کہ یہاں تھوڑا سا آہستہ بولنا پڑتے کیونکہ بہت بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی نینڈ ڈسٹرپ نہ ہو اور ان کے آرام میں کوئی خلال نہ آئے سو یہ ایک مینرز ہوتا ہے کہ آپ گیسٹ آوس میں جو ہے بالکل ہی ایک دھیمی آواز میں بات کریں سو ماما میرے لئے بھی کیپ ڈھون رہی ہے اور دیکھیں کیپ ملتی ہے یعنی کیونکہ باہر یار واکی میں سردی ہے اور میں بھی نہا دو کے نکلا تھا ماما سو ماما ایتنگ یس 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 ماما ماما میرے لئے کیپ لے آئی ہیں ماما بہت ایکٹیو ہے ماما بس میں کیا بتاؤ گا آپ کو ماما تینک یو تینک یو ماما میں اپنے گیسٹ آوس سے باہر آ چکا ہوں اور یہ باہر کے مناظر ہیں یہ میرا گیسٹ آوس ہے سو لیٹس گو ٹو اتاتور پارک اگین لیکن آج سردی جو ہے کل کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے کیونکہ رات ٹیمپریچر مائنس ایٹ تھا اور ابھی ہوگا مائنس فور فائی اور یہ سنو بھی ہو رہی ہے اگر آپ کو یہ کیمرے میں نظر آ رہی ہو سو ہلکی ہلکی سنو اس وقت ہو بھی رہی ہے کرگستان میں سنو اور بارش یہ ساری چیزیں یہاں پہ نارمل ہیں لوگ بھی بڑے ہی کائنڈ اور اچھے لوگ ہیں بڑے ہی میمان نواز قسم کے لوگ ہیں دیکھیں سو یہ رات کی سنو ہے اور ابھی بھی سنو چل رہی ہے اس وقت اور میں چل رہا ہوں آتا ترک پارک کی طرف ترکی اور کرگستان کا ایک اچھا ریلیشن ہے کیونکہ ترکی وزا فس مسلم کنٹری جنہوں نے آتا کرگستان کی انڈیپینڈنس کو جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا تھا ایکسیپٹ کیا تھا سو اسی وجہ سے یہاں پہ ترکیش لیڈر جو ترکی کے فس پریزیڈنٹ تھے آتا ترک ان کی یاد میں یہاں پہ ایک بڑا ہی خوبصورت پارک بنائے سو چلتے ہیں پارک کی طرف لیکن یار یہ روڈ وغیرہ جو ہے یہاں ان کے تو خیر وہ سپیشل قسم کے شوز ہوتے ہیں اور میرے وہی نورمل شوز ہیں سو تھوڑا سلیپری ہے لیکن چلتے ہیں آہستہ آہستہ یہ دیکھیں یہ سڑکیں مکمل یہ برف پڑی ہوئی ہے یہاں پہ جی تو اب میں آ چکا ہوں اپنے فارم میں یہ دیکھیں ماما نے مجھے کیپ بھی دے دیئے کیونکہ میں ایک دفعہ باہر سے ہو کے آئے ہوں دوبارہ گیسٹ ہاؤس کیونکہ یہاں سلوی بہت زیادہ ہے حقیقت ہے اچھا تو ماما کی بات ہو رہی تھی یار وہ اتنی کوپریٹیو ہے نا ماشاءاللہ ایٹی یار ان کی ایج ہے لیکن وہ اتنی ایکٹیو ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا لائک ہمارے ہاں جیسے بیس پچیس سال کی نئی نویلی دلہن اور وہ گھر کے سارے کام کاج بڑے ہی وہ دکھانے کے لیے نا فیملی کے لیے بعد میں تو پھر سب چینڈ ہو جاتا ہے تو ماما بہت ایکٹیو ہے ماشاءاللہ اچھا صبح میں نے ماما کو ایک چوکلیٹ دی میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں چوکلیٹ تھی سو میں اپنے ساتھ کیری کرتا ہوں چوکلیٹ لازمی سو بالکل ایک برینڈ نیو چوکلیٹ جب میں نے ماما کے ہاتھ میں دیکھی نا چوکلیٹ تو میں نے وہ اٹھائی اور میں نے ماما کو دی یقین کریں ان کی وہ خوشی میں بیان لی کر سکتا ہوں کہ جو ان کی خوشی تھی اور انہوں نے کیا کیا وہ چوکلیٹ انہوں نے کہا کہ میں یہ کھاؤں گی نہیں اور انہوں نے جو سوینئر ایک کیا نام ہے شوکیس تھا تو انہوں نے وہاں ڈسپلی کر دی کہ بس یہ یہاں پڑی رہی گی اور میں اسے دیکھوں گی اور خوش ہوں گی دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ چھوٹی چیزیں جو ہے ان سے کتنی خوشی ملتی ہیں لوگوں کو خوشیاں بانٹیں کوشش کریں اور اور یہ بشکیک سنو ابھی بھی ہو رہی ہے بڑا ہی زبردست موسم ہے لیکن تھوڑی سی مجھے پروبلم چلنے میں ہو رہی ہے کیونکہ پیر ملے سلپ ہو رہے ہیں اگین اتا ترک پارک کی طرف میری ڈائریکشن ہے اور دیکھتے ہیں اتا ترک پارک میں ویسے تو کافی میں نے جب دیکھا نیٹ پہ جوال پہ سرچ کیا تو اچھا لگا مجھے لیکن یہ ہے کہ ونٹر کی وجہ سے وہ جو گرین دی وہ جو خوبصورتی ہے وہ ساری چھپ چکی ہے میں اسی دریا کے پاس سے گزر رہا ہوں آج تو یہ مکمل فریز ہو چکا ہے آج تو بالکل ہی نقشہ چینجز ہے کیونکہ رات کافی ٹھنڈ گوڑی ہے اور اوپر سے نئی سنو بھی ہوئی ہے تو آج یہ دریا مکمل فریز ہے دیکھ سکتے ہیں مکمل فریز ہو چکا ہے آج لیکن یار اس چیز کا اپنے ہی مزہ ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کیونکہ ہم نارمل ٹیمپریشن میں رہنے کی عادی ہو چکے ہیں جب آپ اس طرح کے ماحول میں آتے ہیں اگدم سے شروع میں تھوڑا سا بیمار ہونے کا ہوتا ہے لیکن سب چلتا ہے اپنے کو تو سب ہی چلتا ہے گرمی ہو سردی ہو دریا ہو پہاڑ ہو جنگل ہو بیاباں ہو اپنے کو سب چلتا ہے اگر کچھ لوگ جو ہے یہ ٹریولنگ کو ایک بڑی ہی بور قسم کی ہو بھی سمجھتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یار میں جو ہوں میں ٹریولنگ کے بغیر رہی نہیں سکتا مجھے لازمی دو سے تین ماہ میں ایک نئی جگہ پہ جانا ہوتا ہے اور یہ میں آپ سے نہیں کر رہا ہوں آئی تنگ ٹو تھاوزن تھرٹین سے یہ میری روٹین ہے جب سے چاروں بار کو سٹیبل کیا ہے اور مجھے ظاہرے خرچے ہوتے ہیں اور ٹوریزم میں پیسے لگتے ہیں اچھے خاصے تو یہ روٹین میں ہے لیکن یوٹیوب کا میرا پلین ابھی دو ماہ پہلے ہی بنا کہ ہم میکسیمم تین ماہ تو بہت ساری کنٹریز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا میں میں نے مس کر دی ہیں لیکن انشاءاللہ وہ دوبارہ سے میں جو ہے وہ کوئی کروں گا یہ دو بچے جو ہے یہ دریا کو پار کرنی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اللہ لیڈی فریز ہو چکے ہیں اور آج تو مکمل فریز ہے مکمل فریز ہو چکے ہیں دریا فائنلی میں پارک میں پہنچ چکا ہوں آتا ترک پارک اور یہاں کافی جو ہے برف پڑی بھی ہے اور ایز یوزول جو ہے نابندہ نابندے کی ذات ماں سوائے اسے ایک خاتون کے مکمل برف پڑی بھی ہے اچھا تو یہ ایک سٹیچو ہے آتا ترک کا یہاں پہ ان کی ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے بٹ رشن میں سو آتا ترک یہ دیکھیں یہ ان کی ہسٹری ہے سو یہ جیسے ہی آپ ان ہوتے ہیں پارک میں سو میں انہیں ہنٹرس پہ آتا ترک کی جو ہے یہ اس طرح کی انہوں نے وہ سٹیچو جو ہے لگایا وہاں سو سنو پڑ رہی ہے اس وقت اور موسم بڑا ہی سہانا ہے آتا ترک پارک میں میں سب موجود ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ میری بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سو آگے تک ابھی میں جاؤں گا اور دیکھتے ہیں اس پارک کو اسپلور کرتے ہیں آتا ترک پارک چلیں جی چلتے ہیں سو سو کرگستان جو ہے ترکی کو بڑا ہی مانتا ہے کیونکہ ایک تو نائنٹی نائنٹی ٹو میں جب سویت سے ان کو انڈیپینڈنس سے ملی تھی یونین سویت یونین سے سو اس وقت ترکی جنہوں نے ان کو انڈیپینڈنس کنٹری ڈیکلیئر کیا تھا اور اس کے علاوہ کرگز اور ترکیش لینگویج جو ہے یہ بھی آلماست یہ کی فیملی سے ہیں اور ملتی جلتی ہے کافی جو ہے اس میں ورڈز آپس میں ترکیس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں سو اسی لیے کمال اتا ترک کی یاد میں یہاں پہ یہ بڑا ہی خوبصورت پارک بنایا ہے کافی بڑا پارک ہے یہ جو مجھے نظر آرہا ای تنگ ونین ہاف کلومیٹر تک کا جو ہے یہ بالکل سٹیٹ ایک کے وے ہے اور رائٹ پہ لیٹ پہ اس طرح کی یہ چنار کے درخت ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے چنار کے درخت ہیں سو آگے دیکھنے اس پارک میں کیا ہے واک کے لیے ایکسرسائز کے لیے ایک بہتری نوکشن ہے دیکھیں ہمیں اس طرح کے درخت دیکھنے کے لیے اپنے نورترن ایریاز میں جانا پڑتا ہے ظاہر ہے یہ سردی کا درخت یہاں تھنڈ کافی پڑتی ہے اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتا جو بہنک رہے ہیں میرے پر اچھا آج کا میرا پلین تھا لیکن وہ جو تھا میں نے کل پہ رکھ دیا ہے سو کل میں جاؤں گا ان پہاڑی سلسلوں میں جو فل برف سے ڈھکی ہوئی ہیں اس وقت اور وہاں نورملی بھی برف پڑتی ہے سو کل کا میرا پلین ہے کیونکہ اگر آپ اکلے جاتے ہیں وہاں بائی ٹیکسی تو تھوڑا کوشلی پڑ جاتا ہے سو مجھے گیسٹ ہاؤس سے ہی پتا چلا کہ یار آپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں سو میں نے گروپ سے رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ یار کل ہم انشاءاللہ جائیں گے سو کل کا میرا پلین ہے الارچہ نیشنل پارک جانے کا سلام دنیا ایکسپلور کرنے کے لئے یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرما آئے گیا ایکسپلور کریں دنیا کو اس میں میری نشانی آئے یہ بھی ایک نشانی ہے جہاں اس وقت دبائی میں ہونسلی بتاؤں گرمی تھی اور یہاں دیکھیں بلکل فریزنگ ویدر ہے ہاتھ پیر بلکل جو ہے نا وہ سن ہو چکے تو یہ بھی ایک نشانی ہے سلام ساڑھے چار گھنٹے کی فلائٹ کے بعد جو ہے بلکل ہی اٹموسفیر ماہو لوگ کھانا پینا پھوڈ ہر چیز چینج ہو جاتی ہے تو ایکسپلوریشن رکھیں اور اس میں آپ کو بہت ساری جو ہے چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں جب آپ مختلف کلچرز میں گلتے ہیں ملتے ہیں کرغستان کے بارے میں اگر میں بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں اگر میں بتاؤں سو یہ بڑے ہی میمان نواز ہیں ہسپیٹیلٹی میں ان کا کوئی سانی نہیں ہے میں تاجکستان بھی گیا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے بٹ کرغز لوگ جو ہیں میمان نوازی میں نمبر بنے کافی سردی ہے اور میں چلتے جا رہا ہوں سو دس سٹریٹ سائز سولو اور ایک سولو جو ہے اسی طرح ہی اپنے ٹریبل پر ہی ہوتا ہے یہ بچوں کی سکول کی چھوٹی ہوئی آئے تھیں تیچر وین کے ساتھ ہے اتاتور پارک اور آگے میں سٹریٹ ابھی چل رہا ہوں دیکھیں تو کل میرا انشاءاللہ ہے وہ الارچہ نیشنل جو ان کے ریزاروز ہیں پہاڑیاں ہیں بڑی وسیع دیوکامت قسم کی اور فل آف وہ سنو وہ ڈھکی ہوئی ہیں بھرف سے تو وہ سنائے کہ بڑی اچھی جگہ ہے تو کل کا میرا انشاءاللہ پلین ہے وہاں جانے کا الارچہ نیشنل پارک اچھا یہ درخت یہ تو ابھی ونٹر ہے تو یہ جب گرین ہوں گے تو یہ کتنے خوبصورت لگیں گے اس وقت یہ بالکل وہ سوٹ چکے ہیں ہر یہ کافی بڑا پارک ہے کافی بڑا پارک ہے اور تقریباً آدھے گھنٹے سے میں جو ہے اسی طرح ووک کر رہا ہوں اور اسی سٹریٹ پر ہی کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری بھائی جو لائن جا رہی ہے کہاں سے یہ شروع ہے اور ابھی اینڈ مجھے اس کا نظر نہیں آرہا تو کافی بڑا پارک ہے یہ یار یہ بچے بڑے خوش ہوتے ہیں کیمرے کے لیے میں نے ان کو بتایا کہ یار میں یوٹیوب کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تو کہہ رہا ہے بھائی ہمیں لازمی آپ دیکھے آئے بڑے ہی زبردست جو ہے انجوئی کر رہے ہیں سٹریٹ سائٹ سولو سوال 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 شکریہ 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 ابھی ٹائم ہو رہا ہے ایک بچ کر پرنرمنٹ اور یہی پہ قریب میں ایک ریشترنٹ ہے ترکیش کے باب کا ریشترنٹ ہے سو چاہے کہ یار کیوں نہ گیس ساو جانے سے پہلے وہاں جائے جائے سو وہاں لنج بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں جو ہے نیکسٹ میں لیکس میں لیکس میں نے کہاں کا پرین کرنا ہے آج ہی سو وہ بھی ڈیسائیڈ کر لوں گا ویسے میرا ارادہ ہے دردوئی مارکٹ کہتا ہے کہ سینٹرل ایشیا کی سب سے بڑی مارکٹ ہے دردوئی سو دردوئی لیکن تھوڑی دور ہے لیکن میں منیز کر لوں گا سو پلین میرا دردوئی کا ہے لیکن اگر کوئی اور ایسا اوپشن آتا ہے سامنے سو میں وہاں جاؤں گا فلال میں جا رہا ہوں ریسٹورنٹ کی طرف سو آپ بھی دیکھیں یہاں کس طرح کے ریسٹورنٹ ہوتے ہیں کیفے یہاں کیفے کہا جاتے ہیں ان کو اور اس کے بعد میں پھر پلین کروں گا انشاءال آپ نے ریسٹورنٹ کا یہ بھی میں جا رہا ہوں استمبول کی طرف وہاں پہ لنچ کر لیتے ہیں یہ پارک کے باہر کا ایری ہے ساتھ میں جو ہے اس طرح کی ویلوگی میں ساتھ میں سٹی ٹور بھی ہو رہا ہوتا ہے سو سٹی ٹور کے لیے کوئی سپیسیفک الگ سے ویلوگ بنانے کی ضرورت نہیں بڑھتی تو یہ دیکھیں یہ بشکیک سٹی ہے اس کو بھی ساتھ میں ایکسپلور کرتے جائیں آپ اور کیفے کا میرا پلین ہے وہاں پہ لنچ وغیرہ کر لیتے ہیں اور وہی سے جو ہے میں کوئی نیکسٹ اپنا ویلوگ ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ کہاں میں نے جانے سے ہی ہے اور اگر میں اور پیاری لگ رہی ہے اور اگر میں اور پیاری لگ رہی ہے یہ بشکیک سٹی یہ دیکھیں ایک چیز دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ جہاں گاڑیاں پارک ہوتی ہیں رات کو تو اس کے ساتھ اس طرح برب کی یہ دیکھیں یہ پرتیں یہ جم جاتی ہیں یہ پانی ہے جو جم چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھنڈ کافی ہے یار آج بلکل بھی سورج نظر نہیں آرہا اور بادل ہیں آسمان بلکل زمین بڑی خطرناک ہوئی بھی ہے میں جا رہو یہ میری لال ہو چکی ہے بلکل میں جا رہو ابھی ترکیش کے باب کی طرف ترکیش کے باب جو ہے بڑا فہمس ہوتا ہے پودی دنیا میں تو سردی بھی ہے غن بھی کافی کرلی تو سوچا ہے کہ باب جو ہے ٹرائی کیا جائے لہم کے باب منڈ کے کھاؤں گا آج تو آج کے باب چکو ہے ٹرائی کیزے میں با سکتے ہیں سکتے ہیں ایسے ایسے ترکیش کی یارد نما پہ краی تو کباب بھی پھونے میں نے یہ کیا ہے یہ کیا ہے کیا میں نے یہ کیا ہے یہ کیا ہے ہم نے چلتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا ہم نے کیا ہوا یہ دیکھیں کچھ اس طرح کے کباب ہیں یہ مٹن اور مختلف کباب یہ میری آئیڈل جگہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف کباب ہیں اور وہاں کچھ الگ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیلڈ یہ کباب ہوں یہ بشکک میں نے آرڈر کیا ہے لیم کے ریب یہ میں نے آرڈر کیا ہے کباب میں اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورتی سے یہ انہوں نے نگور کیا ہوا ہے اور یہ اس کے علاوہ کچھ سوپ وغیرہ ہے یہ پلپ ہے پلپ اس کے لئے پا یہ ترکیس پلپ اور یہاں دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ سیلٹ ہے یہ بکلاوہ اور آئس کریم وغیرہ یہ بکلاوہ باہر کی سردی کھانے کے پاس باہر کی سردی کھانے کے پاس فائنلی بڑا ہی دبردست معبول اندر یہ دبردست کسن کی چائے سرف کی گئی ہے میں نے آرڈر کن لیا ہے اب دیکھو اتنی دیر میں آرڈر آتا ہے ہر کنٹری کی کچھ ٹا کچھ ٹریڈیشنل چیزیں ہوتی ہے یا ہوسپیٹیلٹی کے لئے تو یہاں آپ کسی بھی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس طرح کی لال یعنی ریڈ ٹی یا گرین ٹی بھی تو اس کو نہیں کہہ سکتے خیر لیکن یہ لازمی آپ کو سرف کی جاتی ہے باہر کی جو سردی آپ نے جزد کی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے فائنلی یہ رکھیں پہترین جو ہے لہم ریبز جو میں نے آرڈر کیے تھے وہ آ چکے ہیں اور کیا ہی زبردست کچھ کو آ رہی ہے اس سے تو انجوئے کرتے ہیں اپنے اس میل کو کےباب ہاؤس بشکیک اور بڑا ہی ساپ سترہ نیٹ اینکلین انوائرمنٹ ہے سٹاف بھی بڑا ہی ایک اپنے بہت ہی پہترین چلے ٹرائی کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں واہ پہترین سجھ پار ہے میسگا سجھ پہ آئی سجھ پہ بڑا ہی سجھ پیروپ سجھ پہ سجھ پہ آج امال آپ سجھ پہ سٹی ٹور کے ساتھ سٹی ٹور اور فائنلی کے باب ہوس یہاں سے انشاللہ فیرس کے بعد میں جاؤں گا جیلسٹ ہوس اور پھر نیکسٹ کوئی قلیم جو میں کروں گا سو چینل کو راضی سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں جو ملتے ہیں اپنے نیکس بھولیں یلہ